بھائیوں اور بہنوں تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے آپ کے جیب میں سے نکال کے آپ کی یونیورسٹیز میں سے نکال کے آپ کے ہسپتالوں میں سے نکال کے نریندر مودی نے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف کروایا ہے تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کچھ ہی مہین ہے پہلے ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ٹیکس ماف کیا جیسے ہی گریبوں کے جیب میں سے پیسہ گیا کسانوں کے جیب میں سے پیسہ گیا یواؤں سے پیسہ گیا آپ لوگ نے مال کھریدنا بند کیا جیسے ہی آپ نے مال کھریدنا بند کیا فیکٹری بند ہو گئی اور پیتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری آج ہندوستان میں آگئی آپ کسی بھی چھوٹے دکاندار کے پاس چلے جائیے اس سے پوچھئے جی ایس ٹی سے فائدہ ہوا یا نقصان سارے کے سارے آپ کو کہیں گے بھئیہ برباد کر دیا نقصان ہو گیا امبانی ادانی کا ضرور فائدہ ہوا جو سب سے بڑے بزنسمن ہیں ان کا فائدہ ہوا مگر لاکھوں کروڑوں یواؤں کا چھوٹے دکانداروں کا سمال میڈیم بزنس والوں کا دھندہ برباد ہو گیا نریندر موڈی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیٹ سے بتا رہا ہوں نریندر موڈی کو جی ایس ٹی سمجھ تک نہیں ہے آج ان کو سمجھ نہیں آئی یہ جی ایس ٹی کیا ہے جو بھیکتی نوٹ بندی جیسا کام کر سکتا ہے آپ کسی بھی یواؤں سے پوچھ لو نوٹ بندی سے فائدہ ہوا نقصان آٹھ سال کے بچے سے پوچھ لو بیٹا آٹھ سال کے بچے سے پوچھو بیٹا نوٹ بندی سے فائدہ ہوا نقصان وہ کہہ گا فائدہ ہوا نقصان ہوا فائدہ کا ہوا نقصان ہوا میرے جیب سے پیسہ لے لیا نریندر موڈی نے ادانی کو دے دیا